اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سمینہز روٹین ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے کہ یہ نا فلسطین کے لوگوں کے لیے اپنے دعاوں میں شامل کریے گا ضرور سے وہ لوگ جو جس دور سے گزر رہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی آنے والا وقت ایسا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوگ کا سٹارٹ کرتی ہوں شام سے اور میں جب مارکٹ گئی ہوئی تھی تو میں مارکٹ سے یہ لے آئی تھی اسے کہتے ہیں سنگاڑا اور یہ نا کیچر میں رہتا ہے اور اسے نا ویسے تو یہ پکا ہوا بھی ملتا ہے بٹ میں کچھا لے آئی تھی اور میں نے اسے اچھے سے واش کر کے نا پھر میں نے اسے پان میں اُبالنے کے لیے رکھ دیا تھا بس زیادہ کک نہیں کرنا اور یہ دیکھئے کتنا کالا پانی نکل رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ فائرہ کرتا ہے اب یہ تھنڈی کے وقت تو ہے نا لوگوں کو اسے کنزیوم کرنا چاہیے یہ ریرلی کوئی کوئی جگہ پر ملتا ہوگا اور کوئی کوئی جگہ پر نہیں ملتا ہوگا لیکن اگر آپ کے ایریے میں یہ ملتا ہے تو ضرور سے آپ اسے کنزیوم کریے گا کچھ اس طرح سے آپ کو نورمل وارٹر میں اُبالنا ہے اور دیکھنا ہے چھوری ڈال کر اگر یہ چھوری ایزیلی اندر جا رہی ہے تو مطلب آپ کا سنگاڑا جو ہے اچھی طرح سے اُبال گیا ہے بوائل ہو گیا ہے اب میں اسے پانی پورا ڈرین کر دوں گی اور اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دوں گی اور اس کے بعد اسے کنزیوم کریں گے تو بیسیکلی نا جو باڈی بیلڈنگ وغیرہ جو کرتے ہیں نا لڑکے جو آج کل ینگ جنریشن کو باڈی بہت جلدی بنانی ہوتی ہے تو پروٹین پاوڈر وغیرہ بھی اسی سے بنتا ہے اور اس کو سکھا کر اور اس کا پاوڈر بنا لیتے ہیں اور اسے دودھ کے ساتھ کنزیوم کرتے ہیں ان فاکٹ اس کا آٹا بھی بنتا ہے تو اس کی آٹے کی تو مجھے ریسپی کچھ یاد نہیں ہے لیکن یہ جو ہے نا اسے ہم بیسیکلی ایسے ہی کنزیوم کر سکتے کھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹ الگ ہوتا ہے تو ضرور سے ٹرائے کریے گا اگر آپ کے ایریے میں یہ ملتا ہے تو اسے سنگاڑا بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مجھے ضرور سے کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور دیکھتی ہوں یہ جو ہے نا بچوں کو بھی کھلانے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ بچوں کو بھی یہ سب کھانا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں بہت ہائی پروٹین ہوتا ہے اور خاص کر کے بچوں کے لیے اور جو ینگ بچے ہوتے ان کے لیے بہت فائدہ کرے گا تو یوسف تھوڑا تھوڑا کوشش کر رہا تھا کھانے کی اور کھا بھی رہا تھا very first time یہ کنزیوم کر رہا تھا تو اسے اچھا لگا خیر یہاں پر میں نا ہزبن کے ساتھ پھر سے آگے تھی باہر کیونکہ مجھے تھوڑا سا شاپنگ کرنا تھا لیکن میرا اتنا مور خراب ہو گیا کہ مطلب جہاں پر ہم مال گئے تھے تو وہاں پر کوئی چیزیں پسند نہیں آ رہی تھی اور جو چیزیں تھیں وہ اسرائیلی پروڈکس تھے تو اسے مجھے لینا بلکل بھی گوارہ نہیں لگ رہا تھا تو وہاں پر میرا جانا بھی ویسٹ ہوا ٹائم بھی ویسٹ ہوا ساتھی انرجی بھی ویسٹ ہوا بہت زیادہ سردرد ہو گیا تھا میرے لیے تو وہاں پر جانا خیر یہاں پر میں اپنے شوز ٹرائے کر رہی تھی مجھے اس طرح سے فینسی شوز بہت پسند ہے لیکن ہزبن کو پسند نہیں آیا تو پھر میں نے سکپ کر دی خیر میں اپنی چیزیں خود ہی پسند کر کے لیتی ہوں لیکن سم ٹائمز اپنی ہزبن کی پسند کا ضرور خیال رکھتی ہوں کیونکہ آفٹر آل وہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں کیا پہن رہی ہوں کیا ہو رہی ہوں اور پھر اس حساب سے یہ دیکھیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ تھوڑا سا ڈریس لے لو گاؤن سٹائل میں لیکن ایسا تھا کہ مجھے کوئی ڈیزائن کوئی کلر پسند نہیں آ رہا تھا اور یہاں پر دیکھیں ہڈیز بھی آ گئے تھے اور بیسیکلی مجھے ہڈی پسند ہے سب کلرز کی بہت اچھے کلرز آئے تھے لیکن ایسا تھا کہ بچوں کو یہاں پر سکول میں بلکل بھی allowed نہیں ہے اور گھر پہ دو دو ہڈیز پڑی ہوئی ہے تو میں نے نہیں لی اور یہاں پر یہ دیکھئے مال میں اگر کچھ خریدو نہ خریدو لیکن بچوں کی بڑی مزہ ہو جاتی ہے یہ یوسف بہت تنگ کر رہا تھا وہ ایک جگہ بیٹھی نہیں رہا تھا پورا یہاں سے وہاں پورے مال میں چکر لگا رہا تھا کیا پہنی کیا ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ چپل کو دیکھ کر میری اتنی ہسی چھوٹی تھی کہ مطلب آدمی کتنا لیزی ہو گیا ہے مطلب حد ہو گئی ہے مطلب گراس لے کر گھومے گا ہلک ہے وہ پلاسٹک کا تھا اور وہاں سے آنے کے بعد ہزبینڈ نے ہی کھانا بنایتے ہیں جی زندگی ان کے چھوٹی ہوتی ہے تو وہ کھانا بناتے ہیں اور بیسکلی جو کری وغیرہ ہوتا ہے وہی پریپیر کرتے ہیں تو دوپیر میں کچھ کرنا تھا نہیں اور میں سوچ رہی تھی کچھ بچی کچھ سبزی ہے اور جب میں رات میں جب کری بنی تھی نا تو میں نے بنائی تھی تندوری روٹی اور اس کا آٹا تھوڑا سا میں نے لگ دی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا میں پیزا بنا دوں تو جس کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک کاندہ اور میں نے ٹاماتر کو سائیڈ سائیڈ سے سارے کٹنگ کر کے نکالوں گی اس کے بیج کا جو پوشن ہوتا ہے نا بیج والا جو پوشن ہوتا ہے گودہ ہوتا ہے وہ ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے تو اس کے لئے میں ایک شملا مرچی لے لوں گی اور یہاں پر میں نے کاندہ کو کاندہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے اور ضرور سے اگر آپ کو سکپ کرنا ہے تو آپ کی مرضی آپ سکپ کر لیجئے اور کون وغیرہ ایڈ کر لیجئے گا تو یہاں پر مجھے تو کون نہیں پسند ہے کیونکہ کون ذرا میٹھا میٹھا لگتا ہے تو کاندے کو میں نے سلائس کٹ کر لیا ہے ساری سبزیاں بھی میں نے سلائس کٹ کر دیوں اور یہ دیکھیں میں نے اچھے سے آٹے کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں کور کر کے تو یہ جتنا اٹھنا تھا یہ اٹھ چکا ہے اب میں اسے تھوڑا سا جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اس طرح سے روٹی بیل لوں گی تھوڑا سا میں اسے تھوڑا فلاتن کر دوں سارے ایئر ببلز اس کے نکل جائیں تھوڑا تب ہی ہمارا جو بیس ہے بہت اچھا بنے گا یہ آلموس سارا جو پیزا ڈو ہوتا اسی طرح سے میں نے پریپیر کیا تھا تو بس اسے میں ہلکا سا بیل لوں گی اور یہ دیکھیں اب جس پہ مجھے چڑھانا ہے اب اوون تو ہے نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر پہ پیزا نہیں بنے گا تو میں نے ایک بڑا سا پین لے لیا ہے اب میں اسے اس میں ٹرانسور کر دوں گی اچھا نیچے ہمیں کچھ نہیں لگانا ہے کوئی ضرورت نہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر میں فوک سے جلدی ہلدی سے اس میں پوک کر دوں گی بس یہ فوگے نہیں تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے بہت اچھا مطلب کرسپی اور کرنچی ہو جائے اسے لئے یہ پوک کیا جاتا ہے ورنہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ فوڑ کریں بلون جیسے بن جائے گا اچھا یہاں پر میرے گھر پر پیزا ساوس تھا نہیں تو میں نے کیا کی کچھپ میں نے دو چمچ بھر کے لے لی ہوں اور اس میں میں نے چلی فلیک ساڈ کر دیں بس اسے اچھے سے سپریڈ کر دیں آج پوری طرح سے ہوم میڈیا جو کچھ بھی میں یوز کر رہی سارے بچے کچھ سامان سا میں پیزا بنا رہی ہوں تو اگر کوئی سامان اگر نہیں اگر آپ کے پاس ہے جیسے پیزا سوس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کاندے کو اچھے سے فیلا دیا ہے اور ٹماٹر کے جو سلائس میں نے کٹ کیے تھے اسے بھی ڈال دی ہوں اور باریک باریک کٹی ہوئی گول گول پیاری پیاری سی شملا مرچی بھی ڈال دی ہوں دیکھیں کتنا اچھا کلر دیکھ رہا ہے یہ ہے اوریگیانو اور اسے بھی سپرنگل کر دوں گی اب رہ گیا تا چیز تو میرے پاس سلائس چیز تھی تو میں نے سوچا کی اب میں کیا کروں کی لاؤں مارکٹ سے نیچے سے یا پھر میں سوچا نہیں اب میں جاؤں گی تو نہیں نیچے اب میں اسی سے پیزا بناؤں گی جو ہے اس سے ہی بناؤں گی تو بس میں نے اسے کھول کر اسمبل کر دیا ہے اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں آنے والے ولوگز میں تو یہ دیکھئے سارے چیزیں اسمبل ہو گئی ہے اب میں اسے پین چڑھا دوں گی گی پر اور 20 منٹس کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی اگدم دھیمی آج کر کے تو یہاں پر میرے میرا جو بڑا دھکا نہیں یہ پین کا تو اسے بھی میں ڈھک دوں گی اور 22 25 منٹس کے بعد میں اسے چک کروں گی تو یہ almost done ہو گیا ہے سائیڈ سائیڈ سے جو چیز تھی نا وہ ملٹ ہو کے کنارے چلی گئی ہے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا ضرور سے ٹرائی کریں گا بہت سیمپل بہت ایزی ریسپی ہے اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس چیز والا بلوگ ہو کیوپ چیز ہو یہ ہو وہ ہو ایسا نہیں ہے آپ کھر کے سامان سے جو بھی چیز یا ویجی ٹی بلز پڑی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس ویجی نہیں ہے تو پلین پیزا بنا سکتے بہت یمی بنے گا یہ دیکھئے لک دیکھئے کتنا بیوٹیفل آیا ہے اور میں اسے ابھی بچے تو نانی کے آگئے میں کو ان کی بہت یاد آ رہی ہے اور میں تھوڑا سا یہاں پر سوس جو ہے اپنے لئے سپریڈ کر دوں گی اور اسے بس فٹا کریے گا اور لائک کریے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولے اٹلیس مجھے تھوڑا سا کمنٹ کر دیجئے گا کہ آپ کہاں سے بول رہے ہے یا پھر آپ کو میرا ولوگ کیسا لگ رہا ہے یا پھر آپ کو چیزیں نہیں اچھی لگ رہیے تو بے جھجک ہو کے مجھے